بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپڈیر اپڈیر ہے کہ بھائی خوش خبری ہے تمام طرح خاردی بھائیوں کے لیے خاص کر ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے بینکنگ نظام میں اس کے مطلق آپ کو ڈیٹیل سے اور آپ کے بھائی ذہن میں جو بھی کسی قسم کے ڈاؤٹ بغیرہ چل رکھے ہیں وہ سب اس ویڈیو میں کلیر کر دیتا ہوں پچھلے کچھ ماہ سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ سعودی عرب میں بھائی ٹیکس کی تعداد بڑھائی جا رکھی ہے خاص کر جو میرے بھائی یہاں پر سگرٹ اور تماکو رکھتے تھے اپنے وہ بھائی بہت زیادہ تنگ ہوئے ہیں کیونکہ تماکو تو بلکل میرے حساب سے بند کر دیا گیا اور سگرٹ کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا گیا جو پانچ ریال سات ریال کی گوللیش کی ڈبی ہوتی تھا ابھی غالبن پندرہ سے اوپر کی مل رہی ہے تو اس کے بعد پانچ ریال والی مارکن کے اگر بات کریں تو وہاں سے ہمیں پہلے چیزیں ملتی تھی پانچ ریال کی ایک چیز اگر آپ کوئی بھی خریدتے ہیں تو اس کے بعد پانچ ریال پچیس حلالے کی کر دی گئی اور ابھی بھائی وہ پانچ ریال سیونٹی فائیو یعنی کہ پانچ ریال پجتر حلالے کی مل رہی ہے وہاں سے کوئی بھی ایٹم خریدتے ہیں میں نے بہت سی چیزیں نہیں ہے ابھی حال ہی میں تو بھائی پانچ یار پجتر حلالے کی دیتے ہیں وہ تو اب بات کروں گا بینکنگ کے نظام کے متعلق جہاں پر ایک خوشکبری یہ ہے کہ بینکنگ کے نظام میں بھائی ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے آپ بھائیوں کے ذہن میں سب سے پہلے یہی خیال آ رکھا ہوگا میرے بھی ذہن میں یہی خیال آ رکھا تھا کہ پاکستان سے یعنی کہ سعودی ریبیا سے پاکستان یا اینڈیا یا بنگلہ سے سے ہم پیسے بھیجتے ہیں تو جو ہمیں بھائی پچیس سے تیس کے اراؤن میں یعنی کہ پچیس چھبیس تائیس اٹھائیس ایسے پیسے کٹتے تھے حالانکہ پہلے ایسے ہوتا تھا پاکستان کے لیے کہ ہم بیس ہزار سے کم کی رقم بھیجتے ہیں تو پھر کٹوٹی کی جاتی تھی لیکن ابھی بھائی آپ ایک لاکھ بھیجیں دو لاکھ بھیجیں پچاس ہزار بھیجیں بیس ہزار بھیجیں چاہے پچاہے پدرہ ہزار بھیجیں تو وہ کٹوٹی ہو رکھی ہے یعنی کہ پچیس سے تیس ریال کے اراؤن میں تو ایک ماہ آپ کو پہلے کلیر کر دیں یہاں پر آج نا میرے ایک بھائی ہے ریا شہر میں مجھو تھا اس نے مجھے نا ایک سو پچاس ریال بھیجے ہیں تو یہ نکالیں ہیں جی صوبہ کی بات ہے تو یہ اس نے میرے کو بھیجے تھا تو مجھ کو بولا تھا بینک اکاؤنٹ بھیجو مجھے تو میں نے اس کو بولا کوئیک پی یعنی کہ بینک الاحلی بول رہے ہیں اس کا تھا تو میں نے بولا وہ بولتا میرے پاس تو نہیں ہے میرے پاس تو راجی ہے تو پھر اس نے وہ بندہ ڈھونڈا جس کے پاس کوئیک پی تھا کیوں اگر وہ راجی سے بھیجتا تو بھائی اس وہ بول رہا تھا دس سے بیس یا پچیس ریال تک میری کٹوٹی ہو سکتی ہے ٹیکس کے معاملے کیونکہ راجی سے کوئیک پی میں پیسے بھیجنے پر بھائی کٹوٹی ٹیکس ہوتا تھا اور یہاں سے پاکستان انڈیا بنگلہ دیس بھیجنے پر بھی آپ کو پتا ہے یہ پچیس سے تیس ریال کا ٹیکس ہوتا ہے پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں کے متعلق اگر آپ یہاں سے بھی میں کوئیک پیسے بھائی کسی بھی راجی کے بینک میں کسی بھی کسی قسم کے ایٹی ایم میں چاہے اس کے پاس بھائی سعودی بینک ہے راجی بینک ہے یا کوئیک پی ہی ہے تو میں پیسے بھیجتا ہوں چاہے اسے پچاس ریال بھیجتا ہوں چاہے اسے بھائی سو ریال بھیجتا ہوں تو وہ ایک ریال تک نہیں کٹوٹی ہوگی یہ نوے دن یعنی کہ آپ سو دن کے لیے سوری تین ماہ دس دن کے لیے سو دن کے لیے یہ فری کر دیا گیا ہے سعودی ریبیا میں یعنی کہ ادھر سے اگر ریال میں کسی بھی دوسرے شہر میں یا جدہ میں ہی میں کسی بھی بندے کے دوسرے اکاؤنٹ میں اس کے پاس کسی بھی دوسرے بینک کا ایٹی ایم ہے میں اس میں پیسے بھائی بھیجتا ہوں اسے یا اس سے منگواتا ہوں تو کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگے گا جیسا کہ پہلے کٹوٹی ہوتی تھی آپ بھائیوں کو پتہ ہے ابھی بات کر لیتے ہیں پاکستان انڈیا یا بنگلہ دس میں پیسے بھیجنے کے لیے ہمیں پچیس ریال سے تیس ریال کے جو کٹوٹی کی جاتی تھی ہماری اس کے مطلق تو اس کے مطلق بھائی بہت سے بھائی میں اس کے مطلق دو چار ویڈیو پہلے بھی دیکھ چکا ہوں خاص کا ٹک ٹک پر وہ یہی بہت رہے ہیں کہ پہلے بھائی ہم پچیس ریال چھبیس ریال ستائیس ریال کٹاتے تھے ابھی بینکی کی نظام میں بھائی ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے اور ہماری وہ کٹوٹی ابھی نہیں ہوگی تو یہ جھوٹ ہے جی کیونکہ یہ جو نظام مطارف کروایا گیا ہے یہ صرف سعودی ریبیا کے اراؤنڈ میں آپ کسی بھی سٹی میں بیج سکتے ہیں کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں بیج سکتے ہیں تو آپ کی کٹوٹی نہیں ہوگی آپ کو ٹیکس نہیں لگے گا لیکن اگر آپ سعودی ریبیا سے باہر پیسے بیجتے ہیں چاہے کسی بھی کنٹری میں بیجتے ہیں تو آپ کو جو بھائی پہلے دینے پڑت ہیں اس کے مطلق جیسے ہی کوئی اور انفرمیشن آئے گی وہ بھی آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ جی